السلام علیکم ایج بیل پی ایس ایل سیزن نائن کی آل امپورٹنٹ ٹرانزمیشن نسیم راجپود میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے تگڑا مقابلہ چل رہا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان یہی ہے ہماری پاکستان سپر لیگ کے جتنے انٹرسٹنگ میچز ہوتے ہیں جتنے نیل بائٹننگ میچز ہوتے ہیں میں کمی ہے ظاہرے بہت سارے ایسے پلیئرز کے جن کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ وہ پرفارمنس نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج کنگ بابر نے آج جو سنچری سکور کی زبردست قسم کی سنچری پہلے پچاس رنجھ انتالیس گندوں پہ اور اس کے بعد بیس گندوں پہ انہوں نے پچاس رنجھ مکمل کر کے ففٹی نائن بالز پہ اپنی سنچری مکمل کی جو ایکسلیریٹ انہوں نے کیا خاص کر ہنین نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی کے خلاف ایک اور کے اندر جو انہوں نے چوبیس رنجھ سکور کیے تھے تئیس رنجھ وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے اور وہ اس نے ایک مومنٹم دیا تھا پشاور ظلمی کو ورنہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پشاور ظلمی کی ٹیم کے پانچ کھراری ایک سو چوبیس رنجھ پر آؤٹ ہو گئے تھے اور تقریباً پندرہ اور مکمل ہو گئے تھے فورٹین پوائنٹ فائیوورز مکمل ہو گئے تھے لیکن وہاں سے بابر آزم نے جو لاتھی چارج کیا سیونٹی سیون رنز آخری پانچ اوور میں سکور کیے پشاور ظلمی نے اس میں کوئی وکڈ بھی نہیں گرائی اور جو ان کا کمال تھا وہ یہ تھا کہ سیونٹی سکس رنز جو انہوں نے سکور کیے تھے بغیر وکڈ گرائے اس میں سترہ رن عاصف علی کے تھے اور باقی تمام بابر آزم نے سکور کیے تھے تو بابر آزم کی آج ہم نے پاور ریٹنگ بھی دیکھی ویڈ بھی کم کی ہے بابر نے خاصے سلم بھی دکھائی دی ہے اچھا سائین ہے یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے وہ بیٹا رہے ہیں دنیا جنہیں دیکھنا چاہتی ہے بابر بابر اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے جس گراؤنڈ میں بھی بیٹنگ کر رہے ہوں بابر بابر کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایسا گرینڈ ہے وہ جتنا اچھا پرفارم کریں گے وہ بہت اچھا ہے لیکن جس طرح میں نے بات کی کہ سائی میو پرفارم نہیں کر رہے تھے پچھلے میچ میں انہوں نے زبردست بیٹنگ کی آج بھی ان کی بیٹنگ بہت ہی اچھی تھی سیونٹی سیون رن کا سٹینڈ آج سیونٹ پوائنٹ تھری آورز میں دونوں اپنرز نے پروائیڈ کیا اور وہی ایک مومنٹم تھا جو ان کی ٹیم کو ملا ورنہ درمیان میں ایک کلیپس بھی ہوا تھا جو ون ٹوئنٹی فور فائیو ہو گئے تھے لیکن بابر نے پھر اسے انہوں کو سہارا دیا اس وقت اسلام آباد یونٹیڈ کا بھی رپلائے بہت ہی سٹرونگ ہے اس وقت وہ ون ففٹی ٹو رنز بنا کے کریس پہ موجود ہیں آزم خان یہ بھی ایک وہ پروسپیکٹ ہے جن کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے ابھی ابھی انہوں نے نف سینچری سکور کی اور وہ ہوب بنے میں اس وقت اسلام آباد یونٹیڈ کی کہ کس طریقے سے میچ کو جتا رہا ہے کئی اور ایشیوز بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے سپانسر تینکیو بری مچ آل دا سپانسرز ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی وو ٹیکنالوجی ڈیل امریکن برینڈ ساری دنیا کے اندر ان کے لیپ ٹاپس ان کی ٹیکنالوجی دیکھی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ڈسٹریبیٹر مولر این فپس اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے ٹائٹل سپانسر زیٹ کے بی گروپ آف کمپنیز اور یہ وہ گروپ ہے جو پچھلے پچاس سال سے چاندار کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں تو یہ ایک نمائی مقام رکھتے ہیں جنہوں نے شہر کو شہر سے اور قضبے کو قضبے سے جوڑا لیکن ان کے سماجی کام بڑے لا جواب ہیں ہم کوشش کریں گے کہ محمد خان بھائی محبت خان بھائی تشریف لائیں جو اونر ہیں زیٹ کے بی کے وہ بھی ہمارے شعبے میں آکے بیٹھیں تو بہت ہی اچھا لگے گا اس کے ساتھ سولر کی دنیا کا بڑا نام ان وریکس زاکر بھائی زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں تینکیو وری مچ آپ کا بھی اس کے ساتھ شپنگ لائن میں ایک بڑا نام ایم کے شپنگ لائن ڈیڑھ سو سے زائد ممالک میں ان کے کنٹینرز جا رہے ہیں لا جواب قسم کا کام کر رہے ہیں جو ایفرٹ جو محنت ان کی ہے بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ نے کھانا کھانا ہو تو پھر ایکسکلوسیو بائی سی ایف یو ان کا فائن ڈائن ریسٹورنٹ آپ جائیں اور وہاں پہ کھانا کھائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا سٹیک ہاؤس سٹیک بائی سی ایف یو وی بھی سٹیک کھانے والی چیز ہے ان کا ضرور جائیں اور ٹرائی کریں ڈی ای ای گروپ آف کمپنیز گیس کا مسئلہ حل کر دیا ہے وہ اس میر اور ان کے لوگوں نے تو پھر جائیں ان کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ ڈی ای ای گروپ آف کمپنیز ایسے وقت میں کہ جب گیس کی پرابلم ہے کیا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بچھر گول برگر پیٹیز اور شامی کباب کل ایک بڑا ناخشگوار واقعہ ہوا ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں محمد عامر کی فیملی بیٹھی تھی مہین خان صاحب کی فیملی بیٹھی تھی اور وہاں پہ عمر امین کی فیملی بیٹھی تھی وہاں ڈپٹی کمیشنر صاحب آتے ہیں اور ڈپٹی کمیشنر صاحب ملتان آکے کہتے ہیں یہاں سے اٹھیں یہ وہ لوگیں جن کے کھلاڑی گراؤن کو سجائے ہوئے ہیں جن کی فیملیز وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور جس رسپیکٹ کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ان کو وہاں سے اٹھایا ای تنگ اس کا نوٹس ہونا چاہیے یہ آپ کے ہیروز ہیں کوئی بھی ہو اس طریقے کا اٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا اور یہ ان ہیروز کی فیملیز آمیر کے بچے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم دی اونر آف انہوں کیا کہنے تھا کہ میں یہاں کا مالک ہوں مقصد اون کرتا ہوں میں اس جگہ کو مقصد ہے بھائی آپ اون کس طریقے سے کرتے ہیں آپ ڈپٹی کمیشنر ملتان ہیں یہ پراپرٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے اگر یہاں پہ اونرشپ کہاں سے آگئی یہاں پہ اونرشپ چلے اس گراؤنڈ میں تو ہوگی جہاں لوکل مینجمنٹ کو ٹاس دیا جاتا ہے یہ تو پراپرٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے قضافی سٹیڈیم پراپرٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی پراپرٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو آن کرتا ہوں وہاں پہ ظاہر ہے ایک ایس ایچوں کو بھی ہے ڈپٹی کمیشنر کھڑا کر دیں گے وہ دھکے مار کے بھارے نکال دیں گے تو یہ ذرا مینجمنٹ کو بھی ہماری دیکھنا چاہیے یہ مزاق بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو کوئٹا گلائیٹرز کی مینجمنٹ نے احتجاج کیا وہ بہت ہی مقصد ہے کہ شدید قسم کا احتجاج تھا اور اس کے بعد جب لوکل مینجمنٹ احتجاج کے بعد آئی تو ان کے پاس کوئی رپلائے نہیں تھا کہ وہ جواب دے شکے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا اور کس وجہ سے ان کی انسلٹ کی گئی مقصد ہے کہ سوچنا چاہیے یہ کرکٹرز کی وجہ سے سب سے پہلے کھلاڑی ہیں اس کے بعد چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ آتے اور اس کے بعد باقی مینجمنٹ آتی ہے پہلے اس ملک کا کرکٹر ہے جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اس کی فیملی بیٹی ہے ایک ڈپٹی کمیشنر آتے ہیں اور اپنے افسران کو خوش کرنے کے لیے بٹھانے کے لیے اپنی فیملیز کو بٹھانے کے لیے کرکٹرز کی فیملی اٹھا دیتے ہیں یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے محسن نکوی صاحب کو بھی اور ہمارے عالی حکام کو کہ بھائی مقصد دی کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اون کر رہے ہیں اور جو واقعی اونر ہیں اس گراؤن کے پلئیرز ان کی فیملیز آپ ان کو اٹھا دیں گے پھر اس چیز کا میرے خیال میں تو نوٹس ہونا چاہیے اور اس کو خاصا میڈیا نے ہائیلائٹ کیا ہے کیونکہ ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں سر بادشاہ ہیں وہ وہ تو جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے ڈیل کریں کوئی پرابلم تو اس میں پھر ہونی نہیں چاہیے ان کو اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس کے بعد وہ اعتجاج کرتے رہ گئے وہاں پہ لیکن ان کی سنوائی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا تو اس چیز کو ذرا ضرور دیکھ لینا چاہیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کئی سارے ایشیوز اپنے پرویرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہوں گے پاکستان کے پومو فرس کلاس کرکیٹر اپنے وقت کے زبردست سپورٹس ایڈمیسٹریٹر بھی تھے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کیپٹنشپ بھی کی انہوں نے آئی بڑی زبردست ان کی کرکیٹ پہ شویب حبیب صاحب تینکیو ان کے سامنے تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکیٹ کا بہت بڑا نام فرس کلاس کرکیٹر ٹاپ کلاس کے لیے نوک کیا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے دروازے پہ کئی ٹاپ کلاس کرکیٹرز پروڈیوز کیے ہمارے ملک کے لیے انوار علق بھئی تینکیو ونیمچ انوار بھئی بہت بہت شکریہ جبکہ امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے شوکی جان ون ٹو تری فارمر فرس کلاس کرکیٹر بڑے تگڑے کرکیٹر ساجد خان بھئی تینکیو ونیمچ ساجد بھئی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساجد بھئی میں سب سے پہلے آوں گا آپ کی جانب یہ جو ابھی میچ پہ تو میں بات کرتا ہوں بڑا تگڑا میچ چل رہا ہے آزم خان بڑی زبردست کسیم کی ہیٹنگ کر رہی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ بڑی آسانی سے یہ میچ جی جائے گا شویب بھئی نے پریڈٹ کر دیا لیکن یہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ مہین خان صاحب کی اہلیہ آمیر خان صاحب کی اہلیہ عمر امین کی اہلیہ بیٹھیں دی اور ان کو اٹھا دیا گیا اس باکس سے جی اسلام علیکم نصیم بھائی آپ کو شرد بھائی کو انوار بھائی کو اسلام علیکم دنیا بار میں جو آلاؤڈ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ہماری خوبصورتی ہے یہ آلاؤڈ کی بات کرتے ہیں بہت بڑی ذاتی ہے کسی بھی ایسے کھلاری کے لیے ان کی بیٹھ مات بیٹھنی ہو اور وہ عام کھلاری نہیں ہے پاکستان کے لیے دو ورل کپ کھیلا دو پہ دو فائنل کھیلا صاحبی کپتان ہو اور یہ چیز پاکستان نووے ایڈیشن میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کے بات ہوئے اس طرح نے کہتی بھی اس طرح کے باتیں نہیں ہوئے کیا اس کے پیاد میس مینزنٹی اور کیا ایک چیز ہونے کے وجہ سے جو دنیا بر میں دیجرسی ہوئی ہے جس طرح شوشل میڈیا نے اس بات کو ہائی لیکٹ کیا جا رہا ہے ہم نے اس نکتے کو اٹھایا ہے اس لئے نکتے کو اٹھایا ہے کیا ہم پاکستان سپنڈک کی حوصلہ افضائی کی بات کریں محسن صاحب کی بار بار ہم تاریخ کریں پاکستان کرکٹ بول میں ایلیکٹ ہوکا ہے محسن اپنی صاحب جن کو پاکستان کرکٹ بول میں بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ہم نے تاریخ کی چیزوں کو دکھانے کا کرنے کا مقصد یہ ہم ایک طرف پوزیٹیو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے مگر کوئی ایجنٹ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جو آپ کو کام کرنے نہیں دے رہے جو کرکٹ بول میں 98 پرسن میں سمجھتا ہو بہت سے لوگوں پارک کر دیے جائے گا کل کے بعد ساجد بھائی کی آواز تھوڑی نہیں آ رہی ہے ذرا پروڈکشن ٹیم دیکھئے گا یہ واقعی ہوئے یہ سٹیک ہولڈر تو سب سے بڑے کرکٹرز ہی ہیں اگر ان کے بچوں کو بھی اگر آپ گراؤن کے اندر سیکیورٹی جن کا کام ہے دینا اور وہی ان کو انسیکیور کر دیں گے تو کیسے کام چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو ایک مزہ کا خیش سی بات ہے کہ وہ پاکستان کے سپر سٹارز ہیں اور جن کی وجہ سے یہ جو یہاں پہ ملتان میں اور جو بھی ٹیم مجمع آ رہا ہے وہ ان پلیئروں کو دیکھنے آ رہے ہیں اور میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ٹیم کے مینجمنٹ یا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو بھی کرتا درتے ہیں ان کا انکلوشئرز وغیرہ بالکل الگ بنانا چاہیے فیمیلیز کا چاہے اس میں کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر یا کوئی بھی وہاں کا کرتا درتا ہو اس کا انٹریفیرنس نہیں ہونا چاہیے جو بھی وہاں پہ ٹیمیں کھل رہی ہیں جو ان کے بیگمات اور بچے یہ ایک بڑا انسٹنگ کام ہے اور میں اس پہ کہتا ہوں حکام بالکو اس پہ ایکشن ضرور لینا چاہیے یہ ایک بڑی انسٹنگ سی بات ہے کہ ایک ڈپٹی کمیشنر جو ہے نا پاکستان کے ان سٹار پلیئرز کو اور ان کی بیگمات کو ان کے بچوں کو انسٹنگ ہے یہ ایک بڑا ایک مزہ کا خیز سی بات ہے جب بھی اصل تو یہی سٹیک ہولڈر ہے مین سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس کے بعد چیئرمن پاکستان کرکٹ کی ککٹ کو وہ سجانے کے لیے میدان میں آئے ہوئے اور اگر ان کا فوکس اس جانب ہوگا کہ ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے اور جب فیملیز شویر پہ یہ بتا چکی ہیں کہ میں ان کی فیملیز ہوں تو کیا اتنا زیادہ ڈس رسپیکٹ کرنے کی ضرورت تھی یا تھوڑا سا کام انکول ہونا چاہیے تھا ڈی سی صاحب کو بسم اللہ حکمانے میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کرکٹروں کا میلا تھا یہ کوئی باکسنگ نہیں تھی یا کوئی اور گیم ہی تھا کرکٹروں کا گیم تھا ان کی فیملی ہے کمیشنر کو یہ پتا ہونا چاہیے میں بعض دفعوں بہت کچھ کہا جاتا ہوں یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفاد دارے ہوتے ہیں کسی اور کی فیملی آنی ہوگی تو وہ دکھا رہے تھے میں سیمپل سا یہ کہتا ہوں کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں کہ پھر چینمن کو یہ کرنا چاہیے کمیشنر صاحب کو لائے جائے اور وہ اس فیملی کے سامنے سوری کرے تب بچت ہے ادروائز یہ بکار ہے یہ سب شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفاد دار لوگ ہیں بھائی کٹٹر اس کا کھیل تھا میچ ہو رہا ہے ان کی فیملی نہیں آئی گی تو کون آئے گا تو کمیشنر کو ان سے سوری کرنی چاہیے ہو کیمپے پر آ کے سوری کریں یہ تو اچھا ہوا کہ کل ملتان کے میچ ختم ہو گئے ورنہ اس کنٹرو ورسیزنی تو شویب بھائی اور بڑھنا تھا بلکل بلکل نسی نہیں یہ اسی صورت میں تو یہ کہوں گا اگر وہ سوری نہیں کرتے تو یہ بڑھنی چاہیے کیونکہ بات آپ نے چھیلی لیا ہے لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں پاکستان میں کرانچی کے ٹیسپ لے رہے ہیں فرس کلاس کرکٹر ہیں انوار اللہ وغیرہ مطلب سارے فرس کلاس کرکٹر ہیں ان کو تو گھسنے بھی نہیں دیا جاتا یہی کمیشنرز کی فیملیز آئی جیز کی فیملیز ان کی فیملیز اسٹیڈیوم میں گھس کی ہیں جنہوں نے سو سو فرس کلاس مائچ کہلیں ان کے پاس جانا تو دور کی بات ہے اگر وہ کہیں سے پاس لے لے تو جانے میں دشواری ہے عام آدمی ہیں بیچارے وہ کوئی ہماری سرویسز کے لوگ نہیں ہیں فرس کلاس کرکٹر الگ چیز ہیں جنہوں نے اسٹیڈیوم میں اپنی زندگی وہ کھڑے رہتے اور یہ انہی کی فیملیز کیا بولو بڑی بہلی بات ہے دیکھیں نسیم میں نے آپ کو پہلے کسی پرگرام نہیں کہا تھا کہ ایک انکلوزر جو انا پاکستان ٹیسٹ فورمر کرکٹرز جتنے بھی ہیں اور کرنٹ کرکٹرز جو نہیں بھی کھیل رہا ہیں اور وہ بھی پلیس جو جیسے آپ نے کہا کہ فرس کلاس کرکٹرز ان کو بھی ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے انہی کے دھم سے تو یہ پورا یہ میرا سجاوہ ہے اور ایک عام دلیٹری کمیشنر نے آنکہ ایتنے بڑے بڑے سٹاروں کو اور ان کی بیگ بات کے سامنے ان کو جو کھڑا کر دیا گیا بلکل سو فیصاد میں اس بات پر کہتا ہوں کہ اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونے چاہیے اور سوری کہنا چاہیے اس لیے کہ مہا پر آگے بھی ملتان میں میچے دوں گا اگر ان لوگوں نے فرنچائز لوگوں نے کھلنے سے منع کر دیا تو ان کو بہت بڑا لاؤس ہوگا اچھا دوسری چیز ہے یہ جیسے بھی حق صاحب نے بولا نا کہ ان کو پلیروں کو یا فیملیز کو باکس وہ پلیروں کو باکس دیا بھائی ہوگا تب ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی بے وکوف تھوڑی ہے وہ اپنی مطلب شاہ سے بڑھ کے شاہ دکھانا چاہ رہا ہے ایسے تھوڑی ان کے پاس باکسز کے ٹکٹ ہوں گے پاسسز ہوں گے کبھی بیٹھیں آنکھیں سر سب سے بڑی چیز وہ پوری باکسز کے پاس نسیم بھائی آواز آ رہی ہے جی ساجد بھائی جی ساجد بھائی آواز آ رہی ہے بھائی باکسز کے جو پاسز ہوتے ہیں ساجد بھائی وہ تو فرنچائز اونرز کو ملتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو دیتے ہیں وہ جا کے بیٹھتے ہیں تو مقصد ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط باکس میں جا کے بیٹھے ہوں گے اگر بیٹھے بھی دیں تو کیا ڈسرسپیکٹ کریں گے آپ دیکھیں نسیم بھائی یہ آج سے تو نہیں جاری فیملی ہے میرے خال میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں کسی عرصے سے وہ ہوتا نہیں ہے دوبائی ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ہر جگہ ہر جگہ آن بورڈ ہوتے ہیں فیملی کی طرح کوئی کوئی جانتا ہے نہیں ہے پوری فیملی کو لے کے چلتے نسیم بھائی چیئر بینٹ آف کو ان کی نوٹس پر لانا چاہیے ان کا یہ کام ہے پاکستان سوپا لیک کے فرانچائز کا بار ایم رول ہے پاکستان کی کرکٹ میں اور زیادہ موین خان کی بات کی موین خان کوئی عام کرکٹ ہے نہیں ہے پاکستان کے لیے اسی ٹیس مچ کے لیے دو ورنٹ آف کے لیے صادق کپتان ہے محمد آمیر بھی کوئی چھوٹا پلیئر ہے محمد آمیر چھوٹا پلیئر ہے سارے بڑے سارے ہون کی فیملی جائیں سارے وہ پلیئر چھوٹا جن کی فیملی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپلیشن کر رہا ہے جی نسیم بھائی میں بول لوں محمد آمیر کی فیملی کی بات ہو رہی ہے موین خان کی فیملی کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان پر پڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے پاکستان چھوپا لیک اسلام آباد میں کھیلا گیا ہے اسلام آباد میں جس کی کمرچل ساکھو پوری توبہ مہتل کیا جائے مہتل کیوں کیا جائے ہمیں سبب پر دکھانے چاہیے اس لیے بتانے چاہیے ہو سکتا ہے موسی نقوی صاحب کو فیل کرنے کی سازی تو کیونکہ موسی نقوی صاحب سے یفتری توبہ جس کن ہے کہ بہت در یہ کرکے گوڑنے بہت سو لوگوں صرف موسی نقوی صاحب تو ابھی وزیرعالہ ہیں ابھی تو وہ جھنڈے والی گاڑی میں گھوم رہے ہیں آج شفٹ ہوا ہے آج مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے وزیرعالہ کا حلف اتھایا پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں پنجاب کی آج کی تاریخ تک تو وہ وزیرعالہ تھے دوپیر کو تین بجے تک جب تک حلف نہیں لیا گیا تھا تو ان کی اپنی ذمہ داریاں بہت ساری چل رہی تھی لیکن ان کو آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ان کو کون ناکام کرے گا ان کا اس پہ کیا رییکشن ہونا چاہیے کیونکہ اب وہ کرکٹ کے بڑھیں اب وہ کرکٹ ایڈز کے بڑھیں دیکھیں موقع نقمی صاحبہ پوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور یقینی طور پر جس طرح کرکٹ بڑی ایم بڑھ چینٹی ہوئے بڑے ایم بندے جو بڑی پوست پڑھائیں سرکاری اداروں میں انہوں نے جاب کے لیے پوست چاہیے آج مرکانہ وہ آ دی گیا جوائننگ بھی کر لی ہوگی تو پاکستان کرکٹ بوڑھ میں جو لوگ سے سمجھ رہا تھا ان کی نوکلی سربائیو ہو جائے گی ان کی نوکلیاں سربائیو نہیں ہوں گی ان کی ہٹا دیا جائے گا مگر یہ پوائنٹ ہی ہو رہا ہے پنڈی میں یہ جو ایکشیڈنٹ ہوا ہے اس سے فوری طور پر تمام پرینچائز کے آنر کو ایکشن لینا چاہیے اور تمام کھلاریوں کو پرینچ جانے چاہیے ہمارے کھلاریوں پر ہمارے سٹاروں کی رسپیک ہے ہمارے سٹاروں کی رسپیک ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پہلا کام اپنے کھلاریوں کی دیکھ بھال کرنا ہے تو پھر محسن نکوی صاحب آپ کے کورٹ میں گیندے اس چیز کو ضرور آپ کو اور آپ نے پنجاب میں بہت ڈیلیور کیا ہے آپ کے کام ہے اور آپ کی ساکھ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں تو اب آپ کی ساکھ دیکھی جاری ہے کرکٹرز کی فیملیز اور کرکٹرز کے ساتھ اب آپ اس فیملی کے بڑھیں اس فیملی کو اب آپ نے لے کے چلنا ہے اگر اس فیملی میں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو اب حل کرنا آپ کا کام ہے تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں وہ زیادہ بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں بابر آزم نے آج گیارویں سینچری سکور کی شویب بھئی آج بابر کی جو بیٹنگ تھی وہ کیسی لگی آپ کو کیونکہ ایسے وقت میں کلیپس ہو گیا تھا پہلے اچھے اوپننگ سٹینڈ کے بعد آج بابر نے آپ کو پسند آئی بیٹنگ لیکن بابر مطلب ٹی ٹوئنٹی کیریئر میں تو ٹراؤنٹ اچھا ہی کھیلتا چلا رہا لیکن پچھلے دو تین میچوں سے اس نے اپنی مطلب تھوڑی سی بیٹنگ کو اور امپروف کر رہا ہے بابر کی جو سب سے بڑی خوبی خوبی بابر میں یہ ہے وہ آخر تک کھڑا رہتا ہے آخر تک کھڑا رہتا ہے پھر بیٹسمن کی خوبی بھی ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ ایک سیکنڈ گیم لیے آتا ہوں کیونکہ ابھی آزم خان آؤٹ ہوئے شاندار بیٹنگ کر کے گئے آزم خان جنہوں نے ٹو ففٹی کے سٹرائک ریٹ سے چھے چکے چھے چوکے لگا کر سیونٹی پلس رنز سکور کیا اور وہ تو آؤٹ ہوئے ان کے بعد ایک اور وگیٹ گر گئی ہے تو آج میں بھی فس گیا ہوں میں نے بولا تھا کہ اسلام واد یونائٹیڈ آرام سے جیت جائیے نو گیندوں پر بیس رن ایک تو آپ ایک فوراں سے ارے کھل کے کھیل پیارے کب تک تو ڈرے گا کھل کے بول پیارے اس میں کیا پروپلم ہے آپ بولیں کہ یہ والا میچ ادھر ہو جائے گا یہ ادھر ہو جائے گا نہیں صحیح یہ کیا ہو گیا اس میں کیا نہیں تو میں نے کیا بولا پرکیٹ آیا ون بول گیم ہوتی ہے دیکھنا آگے پیچھے دو لڑکی آؤٹ ہو گا میں نے کیا بولا فوراں آپ نے کہا بیک فوٹ پر آجو بیک فوٹ پر کیوں میں نے یہی بولا کہ یا میں نے تو کہا تو بہت آرام سے جیت جائے گا لیکن یہ تو ہار رہے مگر بات یہ ہے یہ بات صحیح تھی کہ یہ پیچھ کا جو بیویر تھا جس طرح کھیل رہے تھے تو یہ دو سو پہ دو سو رن والی پیچھ تھی اور جہاں تک آپ نے بابا رازم کی جو بیٹنگ کی ہے میں کہتا ہوں آج مجھے زہیر عباس یا زہیر بھائی کی بیٹنگ کا تھوڑا سا ایک لطف آیا اس نے جو آج انہوں نے شورٹس ٹھی لے نا ایکسلنٹ میں کہتا ہوں مثلا فیٹ و وچ اچھے تھوڑے سے فیٹ بھی ہوئے ہیں بابا نے ویٹ وغیرہ کم کیا پیٹ ویٹ فلکل غائب چلیں تھوڑا سا میں ہو گیا آگے لوگوں کی نظرے اور سوچ چینج ہو گئی ہے بابا رال موچ بیسی کھللا ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے تین میچوں سے امپروف کیا ہے ابھی کہہ رہے ہیں تین دن پہلے اپنی بات چینج کر رہے ہوتے ہیں بیٹ کے اپنی بات کو ادھر سے ادھر گھمارے ہوتے ہیں چینج کر رہا ہے اس نے سر اسٹائیک ریٹ تو بہتر کرنے ہی تھا نہیں تو وہ تو آخر میں جیسے وہ بات سمجھنے کی ہے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں بات ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو بیٹنگ کیا اور جو انہوں نے فنش آخر تک گئے اور جو لارس جو فٹی کیا انہوں نے بڑے قوٹ ٹائم پہ کیا ہے بیچ گیندوں پہ ہاں اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے نا کہ بول کنزیل کرتے ہیں ایک اور وکٹ گئر گئی ہے یہاں پہ شریف بھائی کہہ رہے تھے کہ آسانی سے جیت جائے گا اسلام آباد جو ایک وقت میں بہت آسانی سے یہ میچ جیت رہی تھی بکول شویب حبیب بھائی کے لیکن اس کے بعد سے ایک دم سے بلکل ہی میچ چینج ہو گیا لیکن شویب بھائی کرکٹ آپ نے تو اتنی کے لیے اتنا ڈیفرنٹ یہ گیم ہے تو ہم پہلے سے اگر یہ بات کہیں کہ یہ تو بہت آسانی سے جیت جائے گا تو کیا صحیح ہے لیکن جس وقت پوزیشن تھی اور جیسی صاحب سے آزم خان کھیل دا تھا تو اس وقت کتنا ساتھ یا آٹ رن کا ایوریش تھا چار آؤٹ تھے میں یہ نہیں کہوں اپنے آپ کو وہ نہیں کروں گا تو کرکٹ ایکسپیڈینس اور ساری چیزیں یہ کہہ رہی تھی ان کے فیور میں میں ایک چیز اب یہ آپ کو کہہ دوں جس حساب سے آزم نے یہ میچ بنایا تھا اسی حساب سے آزم کو یہ میچ فینش کرنا چاہیے تھا وہی ایک ایسا بیٹسمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ چلے گا تھا اور اگر آزم کھڑا رہتا اگر پندرہ رن کا بھی وہ ہوتا کیا رن رہے تو وہ اس کو وہ کر سکتا تھا میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں آزم خان آؤٹ ہو گئے تھے ون ایٹی ون پر فور میرا کہنے کا مقصد آپ نے مجھ سے یہ سوال کالنڈ منرو موجود تھے فہیم اشرف موجود تھے میں اپنی سوچ کہہ رہا ہوں میری سوچ یہ تھی کہ آزم اس کو فنیش کر دے گا رام سے جیتوا دے گا اور یہ نسیم شاہ آپ نے چھکا لگا دیا آپ چار گیندوں پر بارہ رنس درکارے شویب بھائی تو کہہ رہا ہے آسانی سے اسلام آباد جیت رہے تھا نسیم بھائی کھیل یہ خوبصورتی ہے آورسس پلین نے سنچی بنائی آج بابر نے سنچی بنائی اور جس طرح آزم پچھلے میچے ہو تھے وہ اس نے آسٹریڈنگ گر کے نیک چین میں تھے اور آج میں نے کراسس ایننگ کھیلی حالانکہ چودہ رنگ کا احویز لے گئے تھے اگر شہداب دیس میں کوپ گئے تھے اور شہداب آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ ان کی بیٹ کپسانی شیف نظر آ رہی ہے پہوری تو اگر اسلام بادی محج جیتی ہے تو دورینٹر محج شہداب کو چینج کر دیسے نہیں ہے کپسانی سے وہ محمد وسید کو کپسان بنا دے نے کیا کہ آزم کو کپسان بنا دیئے وگر یہ یقینی تو ایک اور چار بٹے اگر لینا آزم کو کپسان بنا دے بلکل دیکھتے شہداب کی کپسانی ایک سفالی رشان چھوڑ کے جاری ہے آپ ملتان کے میں چلے آتے ہیں ساتھوں نمبر پر اور جہاں بیٹک پر رہے گا اس ہوتی ہے اوپر چلے آتے ہیں وہاں پر رن نہیں بناتے ہیں ساجد بھائی ساجد بھائی شویب بھائی نے ایک پی ایس ایل میں بہت زبردست بات کہی تھی اس وقت کے جب ابرار کھیل رہے تھے شہداب کے ساتھ کہ ابرار کو زیادہ میچ نہیں ملیں گے اماد وسیم کو بھی وہ اس طرح یوز نہیں کر رہے ہیں ایک اور کراتے ہیں آپ فہی مشرف سے دو اور کراتے ہیں اماد وسیم سے ایک اور کراتے ہیں تو ان کو یہی والا خوف تو نہیں ہے ہنڈیٹ پرسن یہی والا خوف ہے اور اماد وسیم سیزن دلے رہے ہیں پاکستان سوپر لکھ کا برانڈٹ پلے رہے ہیں اور پاکستان سوپر لکھ کے چھے ایڈیسن کراچی کی کبتانی کرتے ہیں اور لانڈر بیٹری میں مگر اسلامباد سے آگے آف کولرد نظر آ رہے ہیں تو شہداب دسٹرپ کر دیتے ہیں شہداب کے لئے پوری ٹیم ہے مینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو شہد پورے یقینیت اوپر ایک ٹیم لے کے چلنا ہے مگر اسلامباد ٹیم بہت اچھی سٹارٹ لے کے چلی ہے مگر شہداب اس ٹیم کو ڈسٹرپ کر آنا کہ آج میچ میں یقینیت اوپر سلامباد اوپر آئی ہے ساجد بھائی ابھی بات نہیں شویب بھائی کہہ رہے تھے آزم خان کو یہ میچ فنش کرنا چاہیے تھا آپ کولن منرو بھی بیٹھے ہیں فائیم اشرف بھی بیٹھے ہیں حسن علی بھی بیٹھے ہیں وہ میچ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں جب آپ کو دس گندوں پہ بیس رنز درکار ہیں تو کہنے کا مقصد ہے یہ تو میچ باقیوں کو بھی فنش کرنا چاہیے تھا یہ جو عجیب سے شارٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے ہیں میرے خیال ہے بڑے بلنڈرز کی ہیں ان کے بیٹرز نے نون سیریس میٹنگ کی ہے جنہوں نے آزم خان کی رہے اس لیے کہہ جارہا ہے آزم خان کو پاکستان کی تین سے ورلڈ کپ کھلنے جانا ہے اگر سٹار بننا ہے نیچے تو اوپر آنا ہے تو آپ کی کولیٹی ہے میچ فنش کرنے کی آزم کریں ییس شویب بھائی کا یہ پوائنٹ لوجیکل ہے کہ بھائی آپ انور بھی کیا خیال ہے جب آپ وہاں تک میچ لے گئے ہیں آپ کو گین نظر آ رہے ہیں بات یہ کہ میچ اس شخص نے بلکل بنا دیا تھا دیکھیں اسلام آباد اور کہاں سے کہاں بنا دیا اس نے میچ کو بلکل کر دیا تھا پیسے کے جو ریمننگ بیٹسمنٹ تھے نا وہ دیکھیں لڑکا چار آہوٹ کر گیا ایک ہی اور میں اس کا مقصد ہے کہ شورٹ سیلیکشن یا میچ کو کیری نہیں کیا انہوں نے اس نے تو ایک ہرہوہ میچ اس طریقے سے اس نے آزم خان نے چینج کیا اور پیسے کے پلیئروں کو چاہیے تھا کہ اس کو فنیش کرتے اور اتنا مشکل ٹارگٹ نہیں تھا بٹ وہ یاکوب لڑکا جو ایک نئے بچہ رائٹ آم لیکسپینر ہے ہی بولڈ ویری ویل انہوں نے اس کو جو انہوں نے چارج کرنے کی کوشش کی اور اسی میں ابھی بھی میچ ختم ہوا نہیں ہے آج تھی کچھ بولیں باقی ہیں ایک بول پر دس لن چاہیے اچھاں وہاں تو ختم کی باقی میں نے میچ دیکھا نہیں ہے آدھے نہیں جیج جائے گا آسانی سے اسلام آباد اصل میں شویب بانی جب کہا تھا تو اس وقت میچ کی پوزیشن کچھ اور تھی اس کے بعد جو چار اوگ میں جو بھی ہوتا وہی میں تا ایسی مدا کروں لیکن جو بھی ہوتا وہ یہی کہا تھا اس نے چار اوگ جو کیا نا وہ میچ لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی آپ اتنی جلدی نہ بولیں یہ کھلے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے آخری بول تک کوئی بات آپ کر نہیں سکتے تو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہے بھائی ہم کریں گے صحیح بھی ہوگی اور غلط بھی ہوگی چلے اوکے اوکے اصل میں میرا مقصد ہے کہ جیسے پچھ کے جو بیویر تھا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پچھ ایسی ہے کہ دو سفر دو سوران ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھی بول آ رہی تھی بلے کے اوپر اور جس طرح سے حق صاحب سوری کے ساتھ میں نے تو کل کے میچ میں آپ کو کیا بولا تھا سائم کا سر آپ نے جو مجھے آپ نے مجھے بولا تھا میں بھی یہی دیکھ رہا تھا آپ نے مجھے جس وقت میسج کیا تھا کہ کل آپ نہیں آئیں گے وہ آپ نے مجھے میسج کیا تھا ساڑھے سات بجے اور اس میسج میں آپ نے کہا تھا کہ آج دیکھنا سائی محیوب کیسا کرے گا جب تک آپ نے میسج کیا تھا سائی محیوب سیونٹی ایٹ پہ بیٹنگ کر رہا تھا سر میں نے جس وقت آپ کو میسج کر رہا ہے میرا تو میں بتا رہا ہوں ساڑھے سات بجے یہ رہا میں نے کل کے رکھا میں سنوا دیتا ہوں سر آپ میری اچھی چیز کو وہی نہیں کرتے میری علی سلمان اور دو تین سے بھی بات ہوئی سر میں تو بتا رہا ہوں آپ نے سر وہ علی سلمان شریف آدمی ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو پلیس جھونڈ رہی ہے میں تو ٹائم بتا رہا ہوں ساڑھے سات بجے تو وہ سیونٹی ایٹ پہ کھیل رہا تھا جب آپ کا میسج کیا تھا اگر وہ سیونٹی ایٹ پہ کھیل رہا ہوگا جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی سالہ سات بجے سیونٹی ایٹ پہ اگر وہ بیٹنگ کر رہا ہو رسیم کیوں آپ نے آپ کو کتنا جھوٹا کرتے ہو یا شویب بھائی ساڑھے ہاتھ بجے اس دن بیٹنگ کی تھی شویب بھائی نے میں اسی چھڑڑا ہوں اس وقت شویب بھائی نے تو جوڑ سے بلو میں اسی چھڑڑا ہوں شویب بھائی نے اس وقت پریڈکٹ کیا کہ وہ کھیل کے دکھائے گا یہ باتی شویب بھائی کی شویب بھائی نے اس وقت پریڈکٹ کر دیا آپ کو پتا کیسے چلتی ہیں یہ چیزیں آپ دیکھو ابھی چلو آپ سے پروگرام کریں گے نہیں آپ نے یہ کہا آج ساہیم رن کرے گا تو پہلے آپ کے کہنے پر نہیں کر رہا تھا ہو سکتا ایسا ہی ہو جو میں نے نہیں ایک منہ نصیم افتی تھوڑا سا پورا ہی موقع دے دیں میں شروع سے کیا کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ساہیم کو کچھ نہیں چاہیے کسی چیز کی پریکٹس نہیں چاہیے صرف تیز بولے پچھ پہ کھڑا ہو جائے وہ رنس کر دے گا آج بھی اس نے کتنی گیندے کھیلی ہے اس دن بھی اس نے کتنی گیندے کھیلی ہے اور ساری جتنی جن پہ آؤٹ ہوئے کتنی گیندے کھیلی ہے دس آٹھ پانچ ساپ اور میں آج ایک چیز اور بتا جوں جس طریقے سے آپ نے پرسو سوال کر رہتا ہے کولی اور اس میں بابر میں کون خوبصورت ہے تو میں آج آپ کو یہ چیز بتا جوں ٹریزرنٹ کرکٹ میں ساہیم ایوب سے خوبصورت ترین لیپ ٹام بیٹسمن نہیں ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمن نہیں ہے ورلڈ کا اس وقت موجودہ دور کا موجودہ دور کا اچھا یہ ساجید بھائی آپ کے جیت اس میں جو کمپیریزن آپ کر رہے تھے وہ آپ کر رہے تھے کولی ورسیز اپنے بابر تو میں نے یہ کہا تھا کہ بابر آزم کھیلتے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے نہیں نہیں تو آپ نے سائی بولا ہے سائیم ایوب پر ذکر ہی نہیں تھا اس میں سائیم ایوب پر ذکر ہی نہیں تھا آپ نے جو کہا وہ اپنی پرڈیچن ہے میں نے یہ نہیں وہ نہیں میں نے کہا جس طریقے سے ان میں ہے نا اس حساب سے لیفٹ آم بیٹسمنوں میں اس وقت سائیم ایوب ورلڈ میں سب سے خوبصورت ٹیکنیکلی ساؤنڈ سٹائلیش سٹرانگ بیٹسمن ہے اچھا ساجید بھائی اگر ایک بات ہو سوری میں پر ذکر آج زہیر بھائی یاد تازہ کر دی اس نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے نا کس نے بابر آزم نے تو ایسا لگے کہ زہیر آباز جن کا جو سٹائل تھا کھیلنے کا اور جس طرح بائشک کرتے دو بیچ میں سے ہٹ کے دل خوش کر دیا نہیں آج بابر نے واقعی میں آج جو بابر ایک شائدی تھی ایک پویٹری تھی بابر کی بیٹنگ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آج بابر اور جو شیب بھائی نے کہا کہ آپ اپنے سٹائیک ریٹ کو اور اسی طرح امپروو رکھیں ورنہ پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہوتا ہے جو غلط ہے کل رزوان نے بیٹنگ کی تھی میں صرف ایک سٹائٹس بتا رہا ہوں اچھا یار کل ایک چیز آپ لوگوں نے پروگرام کرنا میرے لئے بڑی سرپرائزنگ تھی کل آپ لوگ حریص روف کہ یار پاکستان کو نقصان ہوگا یہ ہوگا کس نے کہا پاکستان کو نقصان ہوگا کل اس کی سیر ہم نے کہا پاکستان کا گلاری اس پر افسوس تھا میں ایک بات یہ کہنا چاہتا کہ اس کے اخلاق جو ایکشن لیا گیا ہے سنٹرل کانٹیکٹر وہ بہت پہلے لینا چاہیے تھا اور اس کے اوپر کچھ اور بھی پنشمنٹ دینی چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے بعد میں جنرل لگے ہیں آپ کی جو پیچھان ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کے لیے آپ میں کھیل رہے ہیں لگوں کے لیے آپ ایولیبل ہیں ساجد بھائی ساجد بھائی پروگرام میں آنے ہی چھوڑوں میں ایک کلپ نکالا کروں کل یہ باتیں ہوئی ہیں کہ یار پاکستان سے بلکہ آپ آپ نے اس کی بھی اگزمپل دی کس کی شاہین آفری دی اس کی انجری سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا آپ لوگ بھی شاہین آفری دی کی طرح انجری سے نقصان کا چانس بہت زیادہ ہے وہ ایز آپ کا پریمیر نہیں نہیں مطلب شاہین نے بھی بڑا نہیں نہیں وہ بڑا بولا رہا شہیب بھائی تو اپنے پسند کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر بابا رزوان کو جو ہے وہ کپتان لگا دو یہی بات کر رہے ہیں وہ ہاتھ اپنا ہے تو کہتا ہوں ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان ٹی ٹوئنٹی کے اب جو ورڈ کپ ہوگا اس میں رزوان کو کپتان دونے چلی سرکر آپ نے رزوان کی بیٹنگ دیکھی دی رزوان میں ایک ایگزمپل دی رہوں سر پتہ کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ میں چار سال سے دیکھ رہا ہوں اور میں ہم سب کو چلے اچھا ابھی ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے ساجد بھائی مجھے بتائی کہ جو ابھی سائم عیوب اور آزم خان یہ ذرا دیر سے چلیں سائم نے پچھلے میچ میں رن کی آج کے میچ میں رن کی اور آزم نے آج زبردست بیٹنگ کی یہ پروسپیکٹ آپ کو لگ رہے ہیں ورلڈ کپ کے اور خاص کر اس کنڈیشن میں کہ کربین میں یہ دونوں کربین پریمیر لیگ اپنی ٹیم کو جتا کے آ رہے ہیں اس کنڈیشن میں سامنے آئیں گے تو یہ بہت ایپورٹر ہے دوسری شائن کے آفریزی نے ہاریس کو ڈیفینڈ کیا تھا ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا تھا ہم نے تو کہا تھا پاکستان کی بس قسمت بھی ہے ایشیا کپ ورلڈ کپ اور یہ ٹورکو سے کرکٹ کر دیا اور شائن کہہ رہا تھا یہ پاکستان کا لقصان ہے پاکستان سپرلک کے لقصان ہے اور خدا کا خوف کرو یا لوگیاں نہ بنا بات ختم ساجد بھائی آپ نے بات ختم کر دی تینکیو وری مچ ساجد خان بھائی اس پہ کل بھی بات ہوگی شوئے بھائی بہت بہت شکریہ تینکیو وری مچ انوارو لگ بھائی آج کے پروڑیم میں اتنا ہی وری ویل پلیڈ بورٹ ٹیمز پشاور ظلمی اسلام آباد یونائٹیڈ بابر آزم آزم خان وری ویل پلیڈ لیکن آزم نے جہاں پہ میچ چھوڑا تھا تاکہ آپ کے لئے آپ کو کانفیڈنس بھی حاصل ہو کل پھر دس بجے مل رہے ہیں تیل دین اللہ نگے باند